بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ارمان سابر اور میں ہوں فاروق سامی اور آج بات کریں گے دعا زہرہ پر دعا زہرہ کے کیس کے اوپر کہ دعا زہرہ کے جو کیس ہے اور وہ جگہ سٹی گورٹ میں یہاں لگا ہوا ہے دعا زہرہ شیلٹر ہم میں جا چکی ہیں وہاں لاہور میں کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کا تو شوہر ہے مبینہ شوہر بھی کہا جا رہا ہے وہ جا رہا ہے کراچی اور کراچی جائیں گے اپنا کیسے کی سوصلے میں تو وہ اکیلی رہیں گی اکیلی کیسے رہیں گی وہاں پر اور ان کو جو ہے پروٹیکشن کی ضرورت ہے پروٹیکشن بھی جو ہے وہ کل اس پہ کوئی ایک بلوگ کر چکے ہیں تفصیلی بلوگ کیا ہے ہم نے تو وہ بلوگ بھی آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ درخواست دیتی میجسٹریٹ کو اور اس کے بعد وہ شیلٹروں میں مندرگل ہو گئی ہیں زہیر کا جو ہے جو ابڈکشن کا معاملہ ہے وہ ابھی تک چلان تو جمع نہیں ہوا ہے کیونکہ آئیو چنج بھی جو ہے آئیو جو نیا چاہے آئیو آئے گا وہ چلان جمع کرے گا لیکن جو امید یہ کی جاری ہے یہ کیونکہ پڑانے آئیو نے بھی کہا تھا کہ جو دعا زہرا ہے وہ اغباء ہوئی ہے اور اغباء کی دفعات لگ سکتی ہیں ابھی چالان میں اغباء کی دفعات لگ سکتی ہیں یا نہیں لگ سکتی ہیں تو جب چلان جمع ہوگا جب پتا چلے گا لیکن امید یہ ہی کی جارہی ہے کہ اس میں اغوا کی دفعات لگ سکتی ہے جس کی وجہ سے صحیح جائے صحیح جائے میرے ایتھوڑا تھا دیکھیں یہ جو بات ہی نا یہ ایک انفارمل بات کی ہے بات درست کہہ رہے ہیں لیکن میں آئی تنگ کہ یہ ذرا سی انفارمل بات تھی تفتیر اثر کی ہے اور یہ ہو سکتا کہ پریشیر آئیس اور میری رائے میں جو پرگریس شیٹ پر اس نے لگایا ہے نا 363 صحیح جائے وہ تو چائل میری ریزنینٹ اکٹ 2013 کی ہے مجھے یاد ہے 363 تے پہ 345 صحیح ہے یہ لگی نا ابھی ابڈکشن پہ بات صحیح اس کے مو کی بات کہلیں ہم تو کاغذات پہ بات کرنے نا دیکھیں یہ بات بتائیں کہ اگر وہ 363 مریج اکٹ کے تحت جت افارل لگائی ہے وہ تو ٹرائل کورٹ کی جو ریزرشن میں نہیں آتی ہے کیسے لگا رہے ہیں اور کیسے کیسے کریں گے اس کا کیونکہ نکا ہوا ہے بس اب وہ جبران ناصر تو کہہ رہے ہیں کہ نکا ہوا ہے بھائی جبران ناصر کہہ رہے ہیں کہ نکا ہوا ہے لیکن ہوا کہاں ہے نکا پنجاب میں ہوا ہے وہ آپ جو کہہ رہے ہیں ایک tactical بات ہے وہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ خانونی طور پر جہاں پہ نکا ہوتا ہے کیسے ہی چلتا ہے اور ٹرائل کوڈ کے جیوریسٹرشن بھی کم ہوتی ہے بہت خواست نہیں ہوتی کہ وہ پورے صوبے کا کیسے لے گئی یا پورے صوبے کو ڈیلیٹ کر دے گی یا دوسرے صوبے کو ڈیلیٹ کر دے گی لیٹر سپڈیٹ بتاتا ہوں تھوڑے سی لیٹر سپڈیٹ یہ ہے کہ آج آپ سے کچھ دیر پہلے سامات ہوئی تھی مختصر سامات ہوئی تھی بہت زیادہ اس میں وہ نہیں اسے کہا جبران ناصر جو دوہ دہرہ کے وکیل ہیں یعنی مہدی کازمی کے وکیل ہیں جو دوہ دہرہ کے والد ہیں ان کے جانب سے کہا گیا کہ جناب میں جو ہوں وہ صروف کسی دوسری کورٹ میں لہذا میں نہیں پیش ہو سکتا تفتیش افسر جو ساپکہ تھے اور ابھی نئے کیونکہ نہیں ہوئے تو وہی آئے تھے شاکر شانی صاحب ہوا آئے تو تھوڑی سی ان کے ساتھ بتتمیدی ہوئی جو کہ ہمارے کوٹ رپورٹرز جو سپیشلی پروفیشنل رپورٹرز ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں نہیں کرتے وہاں پر کوٹر میں تھوڑی سی مس ہپ ہوا تھوڑی سی بتتمیدی ہوئی تھوڑی سی وہ ہی جس کو بلکوچ یوٹیوبرز آئے ہوئے تھے میں نے ان یوٹیوبرز کو بھی نیتے گا جو آج آئے تھے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ کاروائی تک کریں ہماری تک کریں گے کہ وہاں چیزوں پر پرسنل نہیں ہونا چاہیے بالکل نہیں ہونا چاہیے چیزوں پر پرسنل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں یہ سرکاری معاملات ہیں سرکاری معاملات میں مداخلت جو ہے وہ کار سرکار میں مداخلت یہ ایک سیکشن ہے اور اس کے سلسلے میں گرفتاری بھی ہو سکتی ہے سرکار کو سرکار کے جو کاموں ہیں اس کو ہم کرسکتے ہیں لیکن اس میں مداخلت بھی کرسکتے ہیں یاد ہوگا ارمان بھئی کل میں ایک بات ارمان بھئی سے کر رہا تھا کرنا ہے کہ اگر یہ جو زہیر والا گینگ والا ہے نا مجھے اس میں ابھی دیکھیں انویسٹیگیشن باقی ہے ہم پروفیشنل رپورٹرز ہیں ہم کسی بھی حتمی راستے راہے پہنی جاتے تو اگر یہ جو زہیر گینگ اور یہ والی بات سلی میں نے کہا اگر ایسا کچھ ہوتا نا گینگ ہوتا کم سے کم دو آئی جی کہہ چکے ہیں کہ گینگ نہیں ہیں بھئی اگر گینگ ہوتا تو اس کے خلاف کرمینل کیسز ہوتے ہیں اور دوسری چیز یہ جتنا ہی معذرت کے ساتھ ہمارے دوست ہوں گے ان میں بہت سارے جس طرح یہ یوٹیوبرز بول لیں نا یہ یوں ہو گیا اس کے فلاہ یوں ہو گیا بڑے بڑے اس میں لکھے دے سکتا ہوں کوئی پندرہ سال ہو گئے کوٹ رپورٹنگ کرتے ہیں کسی کی مجال نہیں ہے کسی طاقتور کے ساتھ کس طرح کا بیہیو کرنے ہیں بلکل صحیح بات ہے وہاں وہاں کرنٹ لگ جاتے ہیں وہاں وہاں متائل ہو جاتے ہیں جو کہ سوچے لوگوں کی بھئی مجھے بھی بہت عرصہ ہو گیا ٹرائم رپورٹنگ کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی اگر کوئی ہوتا ہے تو میں تھوڑا تھا ارمان بیٹھ نہیں ارمان بیٹھا تھا اور وہ لوگ جو نہیں جانتے جو جونیئر ہیں سیکرٹری کراچی پیس کلاب ہیں صاحب ہیں بی بی سی میں کام کر چکے ہیں تمام پورن سرویسیس من کے کام کر چکے ہیں ورلڈ وائیڈ سوریز کر چکے ہیں وار جنرلس رہ چکے ہیں ارمان صاحب جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور اب آپ بتائیں ساتھ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ کوئی بھی crime ہے criminal ہے وہ اس کا crime record ہوتا ہے اور وہ crime record پورا کا پورا نکالا جاتا ہے ہے کوئی بھی suspect اگر پکڑا جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ گینگ ہے تو یہ گینگ میں کیوں ہے کیسے کیسے establish ہوتا ہے اس کا ایک پورا criminal record ہوتا ہے وہ criminal record بھی نکالا جاتا ہے اور اس criminal record کے ساتھ جو ہے وہ court میں پھر جو نیا case جو بنتا ہے اس کے ساتھ اس کے سارے پڑانے cases کے ساتھ بھی court کو بتا جاتا ہے کہ یہ اس کا criminal record ہے اور یہ پہلے سے cases میں ملوث ہے زہیر کے جو معاملے اگر اٹھا کے دیکھیں تو زہیر کے معاملے میں اب تک کوئی criminal cases اس کے سامنے نہیں آیا ہے ایسا کوئی case سامنے نہیں آیا کہ پہلے وہ کسی گینگ کا حصہ رہا ہو یا کسی گینگ کے لئے اس نے کام کیا ہو یا کوئی ابھی بھی جو ہے وہ کوئی انسانی اس مغلی میں انوالو ہو یا کسی اور crime میں انوالو ہو اس طرح کا کوئی بھی اب تک جو ہے وہ کوئی crime record اس کا نہیں آیا ہے تو یہ کہنا کہ گینگ ہے اور یہ ہے وہ کسی کو اتمنان دلانے کی یہ تو ہو سکتا ہے لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق ہے مختصرن کا روائی ہے آج کا بتا دوں مختصرن کا روائی یہ رہی ہے کہ آج جنا وہ تفتیشی افسر نے مولا طلب کی ہے کہ بازیاب کرانے کے لئے اور دیگر چیزوں کے لئے ان کا یہ کہنا ہے ٹیم ہماری منجاب میں موجود ہے جبران ناصر موجود نہیں تھی لیکن جبران ناصر جب بات میں آئے بھی ہیں تو کیا اس کے اندر پروگرس نہیں ہو چکی ہے زہیر ابھی تک آج آزالہ میں پیش نہیں ہوئے تھے ہمیں یہ اطلاع ملی ہے مجھے اور اس کے بعد میں نے اور دوستوں سے بھی کنفرم کروای ہے چیزیں یہ کہ کچھ لوگوں کو یعنی کچھ اداروں کو یہ بات پدا چلی ہے کہ اس کے اندر کچھ ایلیمنٹس ایسے شامل ہو گئے ہیں جو کہ شرپسندی پھیلات سکتے ہیں اور صرف شرپسندی کی نیت سے یہ ہو سکتا ہے کہ زہیر جب عدالت میں پیش ہوں تو اس کو نقصان پہنچائے جائیں اور یہ نقصان مختلف طرح کا ہو سکتا ہے جس اس میں ہو اس کی جان کو بھی خطرہ ہے اس کے لئے کوئی اقدامات کر رہے ہیں بولئیس وغیرہ یہ صن پولیس کی нес کھی گئی یہ صن پولیس کی روپورٹ ہے اور آپ بھی یہ بات جانتے ہیں یہ بدا ہوں وہ اس میں کوئی اقدامات سکتے ہیں کوئی سے کورٹ آئے ہو دیکھیں کوٹ کو بھی بادت کا نان ابھی تک میرے میں کوٹ میں saving کابی جوlliہ itísomeں ہوتها ہیں وہ سکتا ہے بتائ passatی ہی جو میری کوٹ کے اندر sours ہیں جن کو بیراس کرتا ہوں کبی یہ تک ابھی باد نہیں پہنچی کوڈ کا سیکیورٹی کا پہلک سیکیورٹی کا سہم اگر وہاں سے جائے اس نے بیل پہل لی ہے تو وہاں سے زیادہ پروٹیکشن میں ہی آئے گا یہ پروٹیکشن میں تو پروٹیکشن میں ہی آئے گا ہے گرہ پر ادیشنل سیکیورٹی دی جا سکتی ہے لیکن یہ کہا تو گیا ہے اس سے اگری اس کی خیرٹی ہوتی ہیں سب سے پہلے تو ایک بات کلئر کر دیں کہ ہم لوگ یہاں پر جو بیٹھے ہیں دونوں میں سے کسی بھی پارٹی کی سائٹ ڈلی لے رہے ہیں بلکہ آپ لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کر رہے ہیں کہ گراؤنڈ ریالیٹیز کیا ہوتی ہیں کرمینل کیسز کیا ہوتے ہیں کرمینل ریپورٹ کیا ہوتا ہے اور یہاں جو دفعات لگائی گئی ہیں اس حساب سے جو ہے وہ کس طرح سے لیا جائے گا اور کس طرح سے پیش کر جائے گا اور ایسی صورتوں میں ہوتا کیا ہے پچھلے کیسز میں کیا ہو جکا ہے کیونکہ ہم لوگ یہ پندرہ سال ہو گیا ہے مجھے بچیس سال ہو گیا ہے ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں بہت سارے کیسز اس طرح کے دیکھیں یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے ہمارے لیے تو ان کیسز میں ہوتا کیا ہے یہ کیسز کیس کیونکہ ہائپ کریٹ کر گیا ہے یوٹوپے بہت زیادہ آ گیا ہے ہائپ کریٹ کر گیا ہے اس لیے اس کو جائے زیادہ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں لیکن اسی طرح کی کیسز اور بھی بہت سارے ہو چکے ہیں پہلے بھی اگر زہیر کو لائے جاتا ہے یا پر اس طرح سے وہ کوئی پیٹس ہیں تو اس میں بھی ان کو یقیناً ایڈیشنل سیکیورٹی پروائیڈ کیا ہے اور اگر اس میں کوئی مس حیب ہو گیا تو اس کا بینیفیشی اور اکانٹ کی بنا پر جو آپ مجھ سے بتا رہے تھے کون پھسے گا زہر ہے بینیفیشٹ ہے جو بھی اس کا بینیفیشٹ ہوگا ہم اس پر کبھی اور بات کریں گے کسی اور بھی لوگ میں خیر بھی بات ہے کیس کی سماعت یکم اگستر چلی گئی ہے تب تیشی افسر کو بتایا گیا ہے جبران ناصر ایڈیوکیٹر عدالت میں پیش ہو گئے تھے جو کہ کسی اور کیس کی سماعت کے لیے گئی اور مصروف تھے جب وہ پیش ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ میں یہاں پر آگیا ہوں اور کیس کی سماعت یکم اگستر ملتبی ہوئی ہے جبران ناصر نے شدید کرٹیسائز کیا ہے پولیس کو ایک بار پھر کامرہ عدالت میں ان کا یہ کہنا ہے کہ بچی دارور امان میں ہیں اس کو گرہتار کیا ہے اس کو بازیاب کیا جا سکتا ہے یا اس کو لائے جا سکتا ہے یہاں پر اور یہ بھی کہا گیا ہے ان کی جانب سے الزام لگایا گیا ہے کہ زہیر اور اس کے جو لوگ ہیں اس کے یعنی فیملی ہے انہوں نے جو ہے وہ عدالتوں کو گمراہ کیا ہے اور عدالتوں کو گمراہ کر کے زمانتیں حاصل کی گئی ہیں اور اصل اب جو بھی فیصل ہونا چاہیے انصاف کے بنیاد پر ہونا چاہیے جو آپ کی بات تھی وہی بات یہاں پر بھی ارمان بھی نظر آئیے کہ کیس ہیں وہ اب ختم ہوتا ہے نظر آ رہا ہے یہ کیس بہت زیادہ لمبا نہیں ہے عرصہ چلے گا لیکن وہ لوگ جنہوں نے تھوڑا سا پیسے کمانے کے لیے اس کیس کو حراب کیا اور وہ کیا جس کی وجہ سے کیس کھچا میرے خانم میں یہ کیس بہت پہلے ہی نمٹ جاتا میری بات یہاں پر اختتام ہے بلکل یہ کیس بہت پہلے نمٹ سکتا تھا لیکن بہرحال یہ کیس لمبا ہو گیا ہے اور اب یہ کیس اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے اختتام کی طرف کیسے جا رہا ہے یہ اب دعا زہرا جو ہے وہ اس کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے سارے بیانات کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا وہ بیان دیتی ہیں اور پھر ان کی عمر کا تعیون جو ہے وہ میڈیکل بورڈ میں ہو چکا ہے جو وکلہ ہیں اب ان کے درمیان جو ہے یہ اسٹیبلش ہونا ہے آپ کو کیسے طائل کرتے ہیں کہ جوہ زہرا جو ہے وہ مائنر ہے یا نہیں ہے اور اگر مائنر ہے تو اس کی شادی جائز ہے کہ نہیں ہے اور شادی جو ہے وہ جبران ناصر پہلی کہہ چکے ہیں نکا جو ہے وہ ویلڈ ہے اور اس کے تنصیق کے لیے ان کو الگ سے اپیل کرنا پڑے گی یہ پہلے ہی ہی جبران ناصر کہہ چکے ہیں نہیں میں آپ کو یہ خانونی خانون ہمارے روٹین میں نا ریپیٹ ہوتا رہتا ہے ریپیٹیشن کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جو سینئر دوستے تھے تائر زدی کی یا فرانوار ان سے وکیل بھی مشورہ کر لیتے تھے یا رہے ہیں تو نکا یا تو لڑکی ختم کر سکتی ہے یا تو لڑکا ختم کر سکتا ہے ورنہ کسی کا باپ بھی نہیں ختم کر سکتا بڑی بات کر رہا ہوں میں لیکن خانونی پوزیشن بات آ رہا ہوں کوئی ختم نہیں کر سکتا جب تک لڑکی اور لڑکا نہ چاہیں سپریم کورٹ کی رولنگ ہے اس حوالے سے اور اس حوالے سے جو مدعی مہدی کازمی کے وکیل ہیں انہوں نے بھی کہا کہ نکا کوئی ختم نہیں کر سکتا اگر نہ ہو کسی کو میری بات اگر کسی کو ون سائیڈ لگ جائیں تو وہ میرے ہی جو ہمارے ہی جو ڈلاوا ہے اس میں جہاں یہ ہمارے ویلوگز آ رہے ہیں وہیں آپ نیچے چلے جائیں گے تو وہاں پر آپ کو ایک لنک مل جائے گا جس کے اندر جبران ناسیزہ آپ بھی یہ سٹیٹمنٹ دے رہوں گے کہ نکا ختم نہیں ہو سکتا وہ بلکل درست سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جبران ناسیزہ میں بھی کازمی کے وکیل ہیں درست سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ نکا ختم نہیں ہو سکتا ملکل اور یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں یہ صرف فیکس تو مبمنی ہیں کسی کی سائیڈ ہم نہیں لے رہے ہیں ہم فیکس بتا رہے ہیں تو آپ اپنے کومنٹس میں بتائیے گا اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا کہ آپ کو جو کچھ بھی آج ہم نے کہا ہے بات کی ہے اس کے مطلب آپ کے کیا رائے ہیں آپ ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا ہمارے جو ویلوگز ہیں ان کے بارے میں بتائیے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگلی ویلوگ میں پھر ملیں گے خدا حافظ